جیو سی سیون ڈیویجن میجر جنرل آدل افتخار وڑائش نے ڈیوٹی کمیشنر اور تحصیل دار میر علی سے ملاقات کی ملاقات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے باہمیتہ ان کے فیروغ اور لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لئے موثر تجاویز پر مشاورت کی جیو سی نائن ڈیویجن میجر جنرل ظلفغار علی بٹی نے بنو اور لکی مروت میں مناقضہ یوت کنونشنز میں وطوری مہمانی خصوصی شرکت کی انٹریکٹیو سیشنز میں جیو سی نے شرکا کو دشتگردی کے خاتمی کیلئے نوجوانوں کے کردار نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے اور منپی پروپیگنڈوں سے دور رکھنے کیلئے موثر تجاویز پر تبادلیں خیال کیا بریگیٹ کمانڈر بنو نے بین القوامی حاکی کلاڑیو اور سابق حاکی فیڈریشن کے نمائندوں سے ملاقات کی کمانڈر نے حالیہ بین القوامی مقابلوں میں شاندار کار کردگی پر انہیں مبارک بات دی اور بین القوامی کلاڑیو کو کانٹورمنٹ میں دستیاب کے لوگ کی سہولیات سے استفادہ حاصل کرنے کی دعوت دی پشاور میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے سب ڈیویجن حسن خیل کے مشران سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے میں امن و استحقام کو برقرار رکھنے دشتگردہ ناصر کے رکتام اور نوجوانوں میں تعلیم کے فیروغ کیلئے موثر اقدامات پر مشاورت کی گئی جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکنے والے نوجوانوں سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے میں کیلو کی سرگرمیوں کے فیروغہ اور نوجوان نسل کو منفی پرویجنڈی سے دور رکھنے کیلئے موثر اقدامات پر سہر حاصل گپتگو کی گئی